پشاور میں کروڑ روپے مالیت کی نوادرات چین سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی پولیس کے مطابق کاروائی کے دوران انٹرنیشنل نیٹورک کے سرغنہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے کچھ نوادرات کو جو کہ سمگل ہونے کے لیے جا رہے تھے ان کو ڈیٹیکٹ کیا اور ان کو پکڑا اور بقاعدہ جو ہے وہ اس کو کانونی کاروائی کے لیے پیش کیا برامت ہونے والے نوادرات میں رپلکہ مجسمے بھی شامل ہے جبکہ قدیم برتن بھی برامت کیے گئے ہیں جن پر خوبصورت نقشوں نگار کیے گئے ہیں ڈائریکٹر ارکالوچی کا دعویٰ ہے کہ برامت کیے گئے نوادرات اصلی نہیں لیکن بیرونی ممالک میں ایسے نوادرات مہنگے دام و فروخت ہوتی ہے رپلکہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اصل کے کوئی نقل بناتے ہیں لیکن کانون کے مطابق یہ بھی الیگل ہے غیر کانونی ہے تو اس کی بھی بقاعدہ سزا ہے نوادرات کو چین سمگل کرنی کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک کاروائی میں یہ کوشش ناکام بنا دی گئی گرفتار ملزم سے مزید تبدیش کی جا رہی ہے کیمرامین اجمل خان کے ساتھ عبدالکریم 92 نیوز پشاور